اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالوکدہ تم ملی سانی افقہو قولی نہائیت ہی محترم ساتھی و آسارم و علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم سورة الانعام کو پڑھیں ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آئیتیں ون ہنڈرڈ فورٹی نائن اور ون ہنڈرڈ فیفٹی اس کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فللہ بالخجات البالغات فلو شاء لعداكم مجمعین قل ها لما شهداء کم شهداء کم الذین یشعدون عن اللہ هرما حازا فان شهدوا فلا تشعد معهم وَلَا تَتَّبِي أَحْوَاءَ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَاتِ وَعُمْ بِرَبِّهِمْ يَادِلُونَ انشاءاللہ اب اس کو ہم تعلیمے کے ساتھ پڑھتے ہیں قل کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّاتُ الْبَالِغَاتُ کہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام مستحکم دلیلیں جتنی بھی فقر مستحکم اور پکی دلیلیں ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے فَلَوْ شَاءَ تو اگر وہ چاہتا لَا حَدَعَكُمْ تو ضرور حدائع دیتا اجمائین تم سب کو یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حجت جو ہر حجت پر غالب ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کو حدائع دے دیتا قُل حَلُمَّا اب کہہ دیجئے کہ لَاوْ شُهَدَعَكُمْ اپنے گواہوں کو اللہ دینا یہ شہدون وہ لوگ جو وہ گواہی دیتے ہیں اَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَاذَا اَنَّ اللَّهَ کہ اللہ نے حَرَّمَ حَاذَا حَرَام کیا ہے یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ وہ جو اس بات کی گواہیں دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے فَإِنْ شَاهِدُوْ تو پھر اگر وہ گواہی دیں وَلَا تَشْحَدْ مَعَهُمْ تو نہ تم گواہی دو ان کے ساتھ وَلَا تَتَّبَعْ وَلَا تَتَّابِعْ اَخْوَا الَّذِينَ قَذَّبُوْا وَلَا تُمْ پیلی بھی کرو ان کی خواہشوں کی الَّذِينَ قَذَّبُوْا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو وَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے بلاخرتی آخرت پر فَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَادِنُونَ اور وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے بتوں کو برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں حیرت مکمل تجمع کیا ہوا آپ ان مشرقوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو آ کر اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے پھر اگر وہ جوٹھی گواہی دے ہی دیں تو ان کی گواہی کو تسلیم نہ کریں بلکہ ان کا جوٹا ہونا ان پر آشکار کر دینا اور نہ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے ہوتوں کو برابر شریف ٹھہراتے ہیں ٹھیک ہے جی آمن تم اللہ صلق اللہ العظیم